بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکررس یوٹیوب چینل آج کی سیڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بڑے پائے کا سالن آج ہمارے کچن میں بنیں گے بڑے پائے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ گھر پر کس طرح سے پائے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی اور یقین کریں کہ آپ باہر کے پائے کھانا بھول جائیں گے بہت سی ٹپس اور ٹریکس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ بڑے پائے کا سالن بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہیے ہوں گی دو ہم نے بڑے پائے لیے ہیں ٹماتر لیے ہیں پیاز لیے ہیں ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے دھنیا لیا ہے دہی لیا ہے باقی کی چیزیں ہم ریسیپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے چلتے ہیں بڑے پائے کا سالن بنانے کی طرف یہاں پر لیں گے ہم سب سے پہلے ایک پریشر ککر ان پائےوں کو ہم بنائیں گے پریشر ککر میں اور اس میں یہ پائے دالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو عدد ہمارے پاس پائے ہیں وہ ہم اس میں آئد کریں گے ان پائےوں کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کے ساف کر لیا ہے ان کو ساف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ پائے آپ گھر میں بھی بہت اچھی طرح سے ساف کر سکتے ہیں اور باہر سے بھی یہ ساف کروائے جا سکتے ہیں اور اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ دو بڑے سائز کی پیاز ہیں ان کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے وہ اس میں آئٹ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس تو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ کھڑے مسالے جس میں تین بڑی علاچی ہیں دو چھوٹی علاچی ہیں دارچینی سٹکس ہیں اور جائفل کا پھول ہے وہ اس میں جائیں گی یہ جو ہمارے پائوں میں سمیل ہوگی یہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس میں کھڑے مسالے ڈالے جائیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ٹماتر دو بڑے سائز کی ٹماتر ہیں وہ ہم نے کٹ کے رکھ لیے ہیں اور اب اس میں جائیں گے کچھ سپائسز ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ نمک ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ خشک دنیا پاودر ون ٹی سپون بھر کے ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہلدی اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ سابت زیرہ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پانی تقریباً ایک لیٹر کے قریب ہمارے پاس پانی ہے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے تاکہ یہ پائے اس میں اچھی طرح سے ڈوب جائیں لیوی ورز یہاں پر پانی اتنا ڈال لیا ہے کہ یہ پائے اس میں ڈوب گئے ہیں اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے یہاں پر ہم اس کو رکھیں گے 30 سے 35 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ملتے ہیں 30 سے 35 منٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا لیوی ورز یہاں پر 40 منٹ ہو چکے ہیں اس کو رکھے ہوئے اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا پانی بھی ہے وہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے اور ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گلے ہے کہ نہیں یہ بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم ان کی بنائی کر لیتے ہیں بنائی کرنے کے لیے اس کو ڈالیں گے ہم کڑاہی میں لیجی پائے ہم نے ڈال دیے ہیں یہاں پر کڑاہی میں اور اس میں یہ جو پانی نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم ڈرائی کر لیتے ہیں لیویورز یہاں پر اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں یہ ڈالیں گے ہری مرچ کا پیسٹ دو سے تین چمچ ہمارے پاس ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون لال مرچ کا پاودر اور یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے یہ گھی پاپ پیالی ہم اس میں گھی ڈالیں گے کیونکہ پائوں میں اپنا ہی گھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس میں ہم جو گھی ہے کم ڈالیں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کی اچھی طرح سے گھنائے کر لیتے ہیں یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکرسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے آپ کی طرف کھینچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان لوگوں کا دل سے تینکیو سو مچ نوازی شاہ جی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور اگر جن لوگوں نے نہیں کیا تو ان سے درخواست کروں گی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا لے جی یہاں پر دو سے تین منٹ ہم نے لار مرچ اور ہری مرچ کو بھون لیا ہے اور اب اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ دہی ہافیالی دہی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پھینٹ لیا ہے دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو بھی ہم خوش کریں گے اچھی طرح سے اور اس کی مزید بنائی کریں گے یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ اس میں جو مسالے ہیں بہت کم ڈالے جاتے ہیں زیادہ نہیں ڈالنے چاہیے کیونکہ یہ جو پائے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ ویسے بھی کافی ریچ ہوتا ہے اس لیے بہت سارے سپائسز ایڈ کرتے ہوئے پرہیز کیجئے گا یہاں پر آئل ہمیں تھوڑا سا کم لگ رہا ہے جو ہاف پہلی ہم نے باقی بچا کے رکھی تھی وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً یہاں پر ایک پو ہم نے اس میں گی ڈالا ہے لے جی یہاں پر پانچ سے چھے منٹ ہم نے اس سالم کی اچھی طرح سے بنائی کر لی ہے یہاں پر آپ اس کی گریوی چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے بھون چکا ہے اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں یہاں پر پانی ڈالیں گے ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیسی گریوی چاہیے یا تھک گریوی چاہیے یا تھوڑی پتلی چاہیے اس حساب سے آپ اس میں پانی ڈالیں گے لے جی یہاں پر پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے جتنا آپ کو شربہ پسند ہو یہ آپ اسی حساب سے اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے ہائی فلیم پر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو لینجی ماشاءاللہ پائے ہمارے بہت اچھی طرح سے دو چکے ہیں یہ جو گریوی کی جو کنسسٹینسی ہے وہ ایک دم سے پرفیکٹ ہو چکی ہے نہ بہت زیادہ شربہ پتلا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ تھیک ہے یہاں پر ہم باریک کٹی ہوئی ہری میچ کو ڈالیں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے یہاں پر ہم فلیم کو آف کریں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ آئل سیپرٹ ہو جائے مطلب تریس کے اوپر آ جائے اس کا شربہ بھی ٹھیک ہوگا یہاں پر لینجی یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو رکھے ہوئے کور کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا آئل سیپرٹ ہو چکے ہیں چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ پائے آ گئے ہیں اپنے رنگ روپ میں جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں بہت ہی مزیدار بنے ہیں اور بہت ہی زیادہ پشبودار بنے ہیں آپ اس کو انجوائے کیجئے گا روگنی نام کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کرے اس کو انجوائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل بھی اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعووں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ